برونر کی تحقیق نے ڈائریکٹ ہمارے لئے کلاسٹروم انوائرمنٹ میں بہت سے گائیڈ لائنز چھوڑی اور ان سے پہلے بھی بہت سے اور ایڈوکیشنل سائیکولوجسٹ یا اور ایسی بہت سے تحقیقات ہیں جن کا کہ ہمیں بہت ڈائریکٹ یا ایک خاص ایمپیکٹ ایڈوکیشن پر نظر آتا ہے آج کے دنیا میں بھی اور جس میں کے اہم نام ہم سمجھتے ہیں کہ پیاجے اور وائگوازکی کا ہے بہت سے اور سکولرز کے ساتھ ساتھ ان دونوں سکولرز کا کام آج بھی ہم اسے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ سرٹن ہم اپنی ڈسکوری اپروچ کے تحت جب ریسرچ کرتے ہیں تو سرٹن طرح کی کوسٹنز کو لے کر کے ہم چلتے بھی ہیں لیکن اگر ہم اس کا کمپیرزن کریں ان تین سکولرز کے کاموں کا تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ برونر کے کام کا فرق جو واضح نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ برونر نے اپنے کام کو ڈائریکٹ لنگ کیا ایڈیوکیشن کے ساتھ جبکہ پیاجے اور وائگوازکی نے اس سے پہلے جو کام کیا وہ ان کا ڈائریکٹ لی انہوں نے اپنے کام کو ٹیلر نہیں کیا ایڈیوکیشن کے ساتھ ان کی ایک سائیکالوجی میں یا جرنل بچوں کی کاغنیشن اور ان کی ڈیویلپمنٹ میں ایک ریسرچ تھی جو کہ ان کے ابتدائی کام تھا وہ ایک جرنل ایک مور ہولیسٹک اپروچ کے ساتھ تھا جبکہ برونر کا کام ڈائریکٹ لی اس کا لنگ ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے کلاس روم اور ایڈیوکیشنل پروسس کے ساتھ اور ہماری کلاس روم انٹریکشن کے ساتھ سو یہ ایک بڑا فرق تھا جو کہ برونر کے کام کے بعد ہماری ایڈیوکیشنل تحقیقات جتنی بھی ہوئی اس میں نظر آیا وہ ہمیں بہت زیادہ یوسپل نظر آتا ہے برونر کی اپروچ اور برونر کا کام اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا سارا کا سارا کام صرف اور صرف میٹس کے لیے ہے اس کا لنگ ہمیں لینگوڈجز میں بھی نظر آتا ہے سمبولک جب ہم بات کرتے ہیں اس کی تو بہت سے اور کنسیپچول کاغنیٹیو جو ڈیویلپمنٹ والی اپروچز ہیں اس میں بھی نظر آتا ہے لیکن میٹس میں چونکہ سمبلز کا انٹریکشنز کا ان سمبلز کے کنیکٹوزم کا اس کی کنسیپچول فارمیشن کا بہت زیادہ عمل دخل ہے جو کہ مین فوکس ہے برونر کی ریسرچ کا تو ان کا جتنا کام ہے اس میں ہمیں میٹمیٹکس کی ٹیچنگ میں بہت زیادہ اس کو کارفرما نظر آتا ہے اس کا عمل دخل نظر آتا ہے جس میں کہ ٹیچر کے پاس اگر پراپر نالیج ہو اس کا تو وہ اس ٹیچنگ کو اور کلاسروم ایفیکٹ کو بہتر کر سکتے ہیں سمیلرلی پیاجے کے ساتھ انلائکلینس اگر ہے برونر کی تو وہ ایک اور بھی نظر آتی ہے کہ پیاجے انلائک پیاجے برونر بلیوز کہ ٹیچرز کین ہیلپ سپیڈ اپ چائلز پروسس اف کاغنیٹیو ڈیویلپمنٹ جبکہ پیاجے کا کونسیپٹ اگر آپ دیکھیں ڈیویلپمنٹ کا وہ سٹیج تھیری اگر آپ دیکھیں تو وہ سٹن انہیں اس کے اندر لائنز ڈوا ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں کہ دو سال تک بچہ یہ کرے گا اور اس کے بعد اتنے سال تک یہ ہوگا اور پھر اتنے سال تک یہ ہوگا تو ٹیچر کا ہمیں کام وہاں پر سلائٹلی ریموٹ ایک ڈسٹنس پر نظر آتا ہے کہ ٹیچر ساؤنڈس لائک سلائٹلی بینگ اوبزرور یا جسٹ بینگ پیسیو کہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جب تک کہ دو سال کا بچہ نہیں پہنچے گا پانچ اے چھے سال کی عمر تک تو وہ یہ اس میں کریکٹریسٹک نہیں آسکتے لیکن ہمیں برونر کے کام میں انہوں نے ڈیفرنٹ سٹیجز بتائیں ڈسکوری اپروچ کی ڈیفرنٹ موڈلز بتائیں ان میں یہ بتایا کہ کہاں پہ آپ وربل زیادہ استعمال کر سکتے ہیں کہاں پہ آپ پہلے سے ہر چیز سٹرکچر بھی دے دیں اس کا انجامکار بھی بتا دیں اور یہ پوچھیں محض کہ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے یا کہاں پر آپ صرف انجام بتائیں اور یہ پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے کہ ہم یہاں تک پہنچیں کہاں پر آپ صرف question دے دیں with complete open-endedness کہ کس طرح سے depending upon every child's ability برونر یہ claim کرتے ہیں کہ بچوں کی cognitive development کو ہم speed up کر سکتے ہیں teachers صرف instead of being passive about it whereas like Vygotsky برونر believes that scaffolding provided by more competent one is an essential part of teaching process تو دیکھیں اس میں teaching کو کتنا teacher کے role کو importance دے رہے ہیں وہ کہ scaffolding provide کرنا یا educationist کے یا کسی بھی ایک ایسے رہنماء کے role کو جو learning کے process میں رہنمائی کر رہا ہے یا mentor ہے یا facilitator ہے کہ scaffolding کو provide کرنے کے لیے کون سا ہتھیار کب استعمال کرنا ہے tool, equipment, resource کہاں simple advice دیں اس کو استعمال کب کہاں کیسے اور کیوں کرنا ہے اس کا علم اگر آپ کو ہو تو آپ learning کے سارے کے سارے procedure کو totally different طور پہ define کر سکتے ہیں so role of teacher is important and so is the role of language and communication that facilitates scaffolding and use of language that is symbolic mode by the child so جب teacher بہتر کرتے جائیں اور اس سے آپ کا سارا procedure بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا دیکھر کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں نمی موکر کب پہنچتے ہیں موسیقی